میں گٹ گٹ کا روتی تھی اور چھپ چھپ کا رانسو پوچھتی تھی کسی سے سوال نہ کر سکتی تھی کہ آخر کیا وجہ بنی ایسے پیار برے اور گہرے تلہ کو توڑنے کی خاندان میں منگنی توڑنے کا اعلان بھی چچی کی طرف سے ہوا تھا بچپن سے میری نسبت میرے چچہ زادہ آصف سے تیہ تھی میں اور آصف ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے ہماری شادی کی تیاریاں بھی شروع تھی شاید قدرت کو ہمارا ملنا منظور نہیں تھا اس لئے کل چچی جان آئی اور بغیر کوئی وجہ بتائے منگنی توڑ کر چلی گئی میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا کہیں آتی جاتی نہ تھی خود کو کسی قید کی طرح محسور کر لیا تھا میں بچپن سے آصف کے خیالوں کے حسار میں تھی اس کی محبت کی قید بگت رہی تھی اب سوچوں کے زندان سے نکلنا مشکل تھا ادھر ابو کو میری شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد ان کے خیال میں لڑکی کے لیے رشتے کے مواقع آدھے رہ جاتے ہیں رشتے تو آئے لیکن کوئی اس لائک نہ تھا جو منظور کیے جاتے منگنی کا ٹوٹتے سن کر امی کی ایک دور کی رشتہ دار آئی ان کا بیٹا میٹرک پاس بھی نہیں تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنوں میں ایسی باتیں رکافٹے نہیں بنتی راہی لانڈی نے بلاخر آٹھ دس پھیرے لگا کر میری ساتھا لو والدہ کو شیشے میں اتار لیا امین کو میرا رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گئی والد نے منع بھی کیا کہ لڑکا میٹرک بھی پاس نہیں ہے ہماری بچی کے مستقبل کے تحفظ کی کیا زمانت ہے میری بچی بھی یہ پاس ہے ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں جب یہ بات رہی لاخالہ سے پوچھی گئی تو وہ بولی ہم لڑکی کے نام اپنی بڑی دکان کر دیتے ہیں اور کیا زمانت چاہی آپ کو اگر میرے بیٹے کے چال چلن کے بارے میں کوئی بات آپ سن لیں تو میں وہ ضرور مجرم ہوں گی وہ نیک چلن اور عالی کردار کا انسان ہے اور کسی رشتے کو قبول کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی بات سمجھی جاتی ہے والدہ نے بلاخر ابو کو اس رشتے کے لیے منع لیا یہ کہہ کر کہ تم نے اپنے بائی کی وفا کو پرخ لیا اب تمہیں چاہیے کہ میرے رشتے داروں کو بھی پرخ لو میں نے جب سنا کہ میرا رشتہ ایک انپڑ انسان سے جوڑے ہیں تو دل خون کی آنسو رونے لگا لیکن پھر بہت پڑے لکھیں انسان کی بے وفای یاد آگئی کیا ملوم اسی میں میری بلائی ہو مستقبل کا تو علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے والدہین جو بھی کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے یہ سوچ کر میں نے سر جکا لیا سبھی کہہ رہے تھے کہ لڑکا میٹرک فیل ہے تو کیا ہوا کماؤ ہے اور گھر میں کسی شیعہ کی کوئی کمی نہیں ذاتی مکان ہے اور کیا چاہیے اس کا نام قاسم تھا میں جس کی ہونے جا رہی تھی وہ دن بھی آ گیا جب میں دلھن بان کر قاسم کے گھر آ گئی یہ رشتہ ان شرائط پر تیپ آیا تھا کہ سائمہ کے نام بڑی دکان ہوگی اور زیورات ہوں گے الیتگی کی صورت میں لڑکی کو دس لاکھ روپے ادا کیا جائے گا اس دور میں دس لاکھ کی بہت بڑی اہمیت تھی شادی کے بعد میرا دل ان لوگوں میں نہ لگا مگر لگانا پڑا والدہ نے سمجھایا بیٹی ہر گھر کا ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے اگر اس میں کوئی کمی محسوس ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسرال کے رہن سین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر صدار لائے لیکن میں سب دنائی اور محبت سے ہونا چاہیے تم مسالی بہو بنوگی تو وہ لوگ بھی از خود اپنی اصلاح کر لیں گے رہن سین کا فرق تو تھا لیکن سمجھوتا کیا جا سکتا تھا کیونکہ فی الحال انہوں نے مجھے کوئی ذہنی تکلیف نہ دی تھی میری ایک نند تھی وہ بھی بین بے آئی اس کروئیہ لا تلکی والا تھا وہ گھر کے اندر عجیب طرح سے رہتی تھی اور ذرا سیاہٹ پر چونک اٹھتی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوتا تو باگ کر جاتی یہ دیکھنے کے کون آیا ہے میں اس کو اس قدر پر چین دیکھتی تو دیکھتے پریشان ہو جاتی یہ ایسی کیوں ہے سوچا کہ شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو مجھے کیا پنجو پر بھاگے یا چونکتے پھرے میں کیوں اپنا سکون برباد کروں دن بار سسر اور شہر دکان پر ہوتے اور ہماری ساز دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاتی تھی گھر میں سناٹا ہوتا میری نند بشرا مجھ سے بات نہ کرتی اور میں بھی بور ہو جاتی اس کے کان تو ہوا کی آہٹوں پر ہوتے تھے توجہ کسی کو کیا دیتی میں بھی تپہر کو کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا لیٹھتی اور دروازہ بند کر لیتی سونے کی عادت میکے میں نہ تھی رفتہ رفتہ عادت پڑ گئی اب لیٹھتے ہی نیند کی آگوش میں چلی جاتی شام کو پانچ بجے دودھ والاتا ہماری ساز چائے بنواتی جب ہم اٹھ کر کچھر میں چلی جاتی کبھی نند کے کمرے میں نہ جانکا کہ جاگتی ہے یا سوئی ہے وہ از خود باہر نہ آتی جب تک امہ اس کو آواز نہ دیتی میری شادی کوئی ایک سال گزر چکا تھا ابھی تک بشرا نے نہ مجھ سے دوستی کی تھی اور نہ کبھی بے تکلف ہوئی تھی ہم سرسری بات کرتے اور وہ گھر میں ادھر ادھر ہو جاتی میں اس ممول کی عادی ہو گئی اور اس کے لا تلک رہنے کا کوئی نوٹس نہ لیتی تھی یہ جلائی کی ایک گرم دوپہر کا واقعہ ہے سوتے سوتے مجھے گرمی محسوس ہوئی تو اٹھ گئی پیاس لگی تھی باہر آ کر برامدے میں ریفریجریٹر سے تھنڈی پانی کی بوتل نکالنے لگی مجھے محسوس ہوا کہ بشرا کے کمرے سے کوئی نکل کر گیا ہے وہ سایا نہیں تھا یہ دن کا وقت تھا چمکتی دوپ کا پہل مردانہ لباس کی ایک جلک دے کر یقین ہو گیا کہ وہ کوئی عورت نہ تھی لڑکا یا مرد تھا مگر کون یہ جاننے کے لیے بشرا کے کمرے کی طرف گئی اس نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا میں نے ہلکا سا دکھا دیا جب دروازہ نہ کھلا تو لوٹ کر اپنے کمرے میں آگے سوچتی رہی اس بری دوپہر میں کون آیا تھا ساس تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کیا وہ بشرا سے ملنے آیا تھا کچھ دن ذہن الجا رہا نند سے نہ پوچھا کہیں گلے نہ پڑ جائے سوچا بتانا ہوگا تو خود بتائے گی ہوگا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار جسے گھر کے اندر بلا لیا تھا پھر خواب سمجھ کر میں نے اس کو بلا دیا جاگ رہی تھی لہذا اٹھ کر بیٹھ گئے تجسس ہوا دیکھو کون آیا ہے میری ناندے اتنی پھرتیلی تھی کہ مجھے کبھی اس دروازے تک جانے کا موقع نہ دیا ساس تو ویسے بھی نہ جاتی تھی وہ ہوا کے جھونکے کی مانت تیزی سے ہر دستک پر دروازے تک پہنچ جاتی کچھ دیر انتظار کیا کہ پوچھے گی کون ہے لیکن اس نے نہ پوچھا کہ کون ہے کچھ دیر میں بستر پر لیٹی رہی پھر پیاس محسوس ہوئی فری سے پانی لیا یہ ریفریجریٹر بشرا کے کمرے کے قریب ہی تھا میں نے یوں ہی اس کے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ اندر سے لاک تھا میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی ایک روز بعد دوپہر کو میں اپنے کمرے کے پاس کھڑی تھی کھڑکی کو ذرا میں نے نیم واہ کر رکھا تھا پڑتا ذرا سا ہٹا کر جانکنے لگی تب ہی دوپہر کو الکیسی دستک سنائی دی مجھے پھلا کہ جب اکتے ہی بشرا باہر گئی میں بھی اپنے کمرے سے جان بوجھ کر نکل آئی تاکہ معلوم کروں کون ہے بشرا نے محسوس کر لیا کہ میں اس کے پیچھے آ چکی ہوں تو اس نے کہا چلو باگو یہاں کوئی گین نہیں آئی ہے اس نے یہ ظاہر کیا کہ کوئی بچہ تھا جو اپنی گین کے بارے میں پوچھنے آ گیا تھا یہ اس نے بات بنائی تھی جبکہ میں نے ایک مرد کو کھڑے دیکھ لیا تھا جب وہ کوئی گین نہیں آئی کہہ کر دروازے کو بند کر رہی تھی یہ معاملہ کچھ اور تھا وہ موڑی تو مجھے قریب پایا بولی آپ یہاں کیا کرنے آئی تھی لگتا ہے یہ آپ کا کوئی ملنے والا ہے جو گین کا بہانہ کر کے ہمارے دروازے پر اس وقت روز آ جاتا ہے آپ نے اس سے ملنا ہے تو گھر کے باہر جا کے ملے یہاں کیوں بلوا لیتی ہیں بشرا کی دیدہ دلری دے کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو بشرا ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ اسی وقت روز آ جاتا ہے گین کا تو بہانہ ہے بس میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں بشرا یہ کوئی لٹکا تو نہیں تھا میں دیکھ چکی ہوں یہ تیس پینتیس برس کا ایک مرد تھا تیس سال کا ہو یا چالیس سال کا مجھے کیا ملوم تم جانو میری بلا سے تم ہی کو ملوم ہوگا بابی اس بارے میں یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گسی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گئی اس کی کٹیہ باتیں سن کر میں ابھی تک پریشان اور حیران تھی سوچا قاسم کو آنے دور ساری بات ان کو بتا دوں گی تاکہ کل کو مجھ پر کوئی بات نہ آئے شام کو قاسم آگے میں نے سارا قصہ ان کو صاف صاف کیا سنایا سن کر خموش ہو گئے بس اتنا کہا کہ بشرا سے پوچھوں گا اگلے دن ہی توار تھا امی کے گھر جانا تھا میں نے شہر سے بات کی وہ بولے ٹھیک ہے میری بھی آج چھٹی ہے تم تیار ہو جاؤ تمہیں لے چلتا ہوں میں نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی تب ہی بشرا کو موقع ملا جانے کیا داستان اس نے قاسم کے گوش گزار کی کہ جب میں تیار ہو کر چلنے کو ہوئی تو محسوس ہوا جیسے ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے چہرہ اترا ہوا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا اگر آپ کا موڈ مجھے میں کے لے جانے کا نہیں تو میں نہیں جاتی میں امی جان سے معذرت کر لیتی ہوں قاسم بولے نہیں تم تیار ہو چکی ہو چلو چلتے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ جو ہی میں نہانے گئی قاسم نے بہن سے پوچھا کہ دروازے پر کون آیا تھا مجھے پتہ نہیں وہ تہلیز پر کھڑا بابی سے باتے کر رہا تھا میں اچانک پہنچی تو بابی نے مجھے دیکھتے ہی کہا پھر آنا اور جٹ پٹ دروازہ بند کر دیا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کون آیا تھا یہ اتنا خطرناک الزام تھا جو بوشرا نے اپنی چلاکی سے میرے جیون ساتھی کے دل میں ڈالا تھا کچھ ایسے انداز میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ میری بہن سچ گہ رہی ہے یہ ماضی کا کوئی قصہ ہے جو میری بیوی ساتھ لے کر آئی ہے میری ساس نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا یا اللہ میری توبہ اللہ بچا لے بری عورت کے فریب سے میں ساس کے مو سے یہ جملہ سنکا تھٹک گئی مگر قاسم نے مجھ کو گور کرنے کا موقع نہ دیا بولے چرو دیر ہو رہی ہے مرد کو بدگو مان ہوتے دیر نہیں لگتی خاص طور پر اگر وہ تعلیمی آفتہ نہ ہو میکل آ کر مجھے کہا کہ تمہارے باپ نے اس لیے ہم سے مستقبل کی زمانت مانگی تھی اور تمہارے نام ہماری بڑی دکان کروالی کہ ان کو یقین تھا کہ تمہارے داغدار ماضی کے سبب ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہارا شوہر تم سے جواب طلب کرے گا تم اب یہی رہو چند دن بعد آ کر میں پوچھوں گا سارا معاملہ پھر فیصلہ کروں گا یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور مجھے اندیشوں اور وسوسوں کے کانٹوں بڑی دعا دی میں نے دکھ میں ایک افتہ کیسے گزارا میں بتا نہیں سکتی فون کیا تو انہوں نے فون نہ اٹھایا دکان پر بار بار فون بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب انتہائی امرجنسی ہوتا فون کرنا اسی طرح ایک افتہ گزر گیا ابو نے پوچھا تمہارا میاں نہیں آیا میں نے بات رکھنے کو کہا میرے سسر کی طبیعت خراب ہے وہ اسی پریشانی میں نہیں آسکے آج کل میں آ جائیں گے ابو نے مجھے نصیت کی کہ بیٹا اپنے گارو اور خامند کا مسئلہ اول ہوتا ہے قاسم تمہیں لینے آئے تو چلے جانا ایک افتہ اور گزر گیا ابو کو پریشانی لاحق تھی میں تھی کہ کلی کی طرح مرجع رہی تھی وہ جان دیدہ تھے سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے مجھ سے دریافت کیا کہ بیٹی سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے جو احوال تھا بتانا پڑا اور چارہ کیا تھا وہ لا علم کب تک رہتے مجھے بلاخر تو بتانا تھا کیونکہ اب وہ معاملہ سنگین ہو چکا تھا مجھے معلوم تھا کہ شک و شبہ میں مبتلا میرے خامد نے دن رات کانٹوں پہ گزاری ہوگی ماں اور بہن نے خوب بڑکایا ہوگا بشرا دل سے چاہتی تھی کہ باپی کو طلاق ہو جائے اور اس کی نگرانی کرنے والی گار سے چلی جائے ابو نے قاسم کو فون کیا اور ان کو بلایا کہ گار آکر بات کرتے ہیں لیکن قاسم مجھے لینے کے لیے نہیں آئے ایک کم تلیمی آفتہ شخص کے دل میں جب شک بیٹھ جائے تو وہ کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا پھر وہ ہو گیا جس کی توقع نہ تھی قاسم نے مجھے ایک بولی بسری شہ سمجھ لیا طلاق نہ دی اور نہ مجھے لینے آئے یہاں تاکہ تین سال کارسہ بیٹھ گیا میں دن رات اپنے شریک حیات کو یاد کر کے روتی جاتی ایک دن قاسم اچانک گار آگے ہمیں ابو سے معافی مانگی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا ابو بہت برم تھے ابو نے کہا کہ تم تین سال کہاں تھے اب کیوں آئے ہو میری بیٹی کو لینے قاسم بولے کہ میں بہت نادان تھا اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا مجھے اپنا گھر پر بات نہیں کرنا چاہیے تھا یوں معافی تلافی کے بعد بلاخر قاسم مجھے اپنے گھر لے آئے گھر پہنچ کر قاسم نے مجھے بتایا کہ بشرا کو میں نے رنگے ہاتھ ہو کسی آدمی کے ساتھ پکڑ لیا تھا ایک دوپہر میں گھر پہ ہی تھا بشرا سمجھی کہ میں دکان پر ہوں تب ہی دروازے پر دستہ گئی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بشرا کے کمرے میں چلا گیا ہے یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن اور اس آدمی کو ابھی اسی وقت سے زمین میں گار دوں میں نے اسی شام بشرا کا نکاح اس آدمی سے کر دیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا کہ بشرا ہمارے لیے مر چکی ہے ہم کبھی بشرا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس نے اتنی چلاکی سے سارا الزام تمہارے سر لگا دیا اور میں بھی اتنا بے وکوف تھا کہ اپنی شاطر بہن کی باتوں میں آ گیا کاسم نے مجھ سے بہت معافی مانگی میں نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور یوں میرا گھر پر باد ہونے سے بچ گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا گھر بچا لیا بشرا کو اپنے کیے کی سزا مل گئی وہ اپنے بائی اور ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر گئی